اسلام علیکم ویئرز آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے ورپ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ ورپ کیا ہوتا ہے ہم ورپ کے یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپس پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ورپ کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے اور ورپ کس طرح سے انگلیش لینگویج میں یوز ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وٹ اس ورپ ورپ ہے کیا ورپ ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی سبجیکٹ ابجیکٹ یا کسی بھی ورکنگ جو ہم ایکشن پرفرم کر رہے تھے یا کوئی کام کر رہے تھے اس پر جو ایکشن اپلائے ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے یہ ہمارے پاس ورپ ہوتا ہے فور ایکزامپل ای پلے فوٹبول اس میں ایکشن کیا ہے کھیلنا کیا کھیلا جا رہا ہے فوٹبول ای میں یعنی کہ ای پلے فوٹبول میں فوٹبول کھیلتا ہوں تو پلے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ورپ آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک پکچر ایکزامپل ہے جس میں بتایا گیا کہ موم کن آئی رن آئی جمٹ آور دا پور یو سوام فاسٹ ان دا ریسنگ یعنی کہ رن جم سوام یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہمارے پاس ورپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو چلی ہم ورپ کی ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپس دیکھتے ہیں ہمارے پاس ورپ کی فور طرح کی ٹائپس آتی ہیں فرس ٹائپ ہے ایکشن ٹرانزیٹیو اس کو ٹرانزیٹیو ورپ بھی کہا جاتا ہے پھر آتا ہے ایکشن ان ٹرانزیٹیو اس کو ٹرانزیٹیو ورپ بھی کہا جاتا ہے نو ایکشن ٹو بھی اس کو ایکشن ورپ بھی کہا جاتا ہے نو ایکشن لنکنگ اس کو لنکنگ ورپ بھی کہا جاتا ہے ہم یہ چاروں ٹائپس کو باری باری ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے what is action transitive verb کہ action transitive verb ہے کیا action transitive verb is one that only makes a sense if it exerts its action on an object in other words it is direct object یعنی کہ ہمارے پاس جو transitive verb ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک sense بنا لیتا ہے ایک direct object پہ discuss کرتا ہے direct object سے مراد ہے کہ ہم لوگ object کو mention کر دیتے ہیں اس کے اندر کہ آخر کار سبجیکٹ تو ہو گیا نا جو work کر رہا ہے object work کیا کس پہ جا رہا ہے ایسا کون سا work ہے جو transitive verb کو شو کر رہا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو transitive verb کو شو کرتی ہے وہ object ہے اور object کیا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کو ہم transitive verb کہتے ہیں for example I admire your courage میں تمہارے ہنسلے کو داد دیتا ہوں یا اس کی ہنسلہ فضائی کرتا ہوں یہ جو اس طرح کے words آ جاتے ہیں یہ جیسے admire آ گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس action transitive verb ہے ایک چھوٹی سی picture example ہے she wrote a letter وہ letter کیا ہے لکھنا verb letter ہے خط wrote کیا ہے لکھنا لکھتا وہ کیا ہے direct object کیا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے letter letter کو مخاطب کر دیا کہ وہ کام یہ کر رہا ہے اس کو ہم transitive verb کہتے ہیں next topic ہمارے پاس آتا ہے action in transitive verb اس کو ہم in transitive verb بھی خالی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ action نہ بھی لگائیں تو ہمارے پاس آتا ہے in transitive verb we don't need a direct object اس میں ہمیں کسی direct object کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ object کے بغیر بھی ہم اس میں work کر سکتے ہیں she wrote quickly یہ جو ہمارے پاس لکھنا ہے وہ wrote ہمیں اسی سے پتا چل رہا ہے verb use ہو گیا کہ وہ لکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے quickly تیزی سے she wrote quickly وہ تیزی سے لکھ رہی ہے یہ ہمارے پاس جو wrote کا word ہے اس نے action in transitive verb کو شو کر دیا اب ہمارے پاس آجاتا ہے ایک picture example جس کے اندر اس نے بتا دیا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو بک پڑھ رہی ہے لکھ رہی ہے کچھ رہی ہے اور وہ کسی چیز کو mention کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ in action transitive verb ہوتا ہے اب ہمارے پاس آجاتا ہے what is action verbs دراصل action verbs کیا ہوتے ہیں action verb describes the action of subject کسی پر سبجیکٹ کا action بتانا جو کام کر رہا ہے وہ کر کیا رہا ہے اس نے کرنا کیا سبجیکٹ کرنے والا ہے کون اس میں وہ بتایا جاتا ہے for example run, walk, talk, cool, etc یعنی جو سبجیکٹ ہے یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کر کیا رہا ہے کس طرح سے اس نے کرنا ہے اس کو mention کر دینا action verbs ہوتا ہے اس کے اندر throw and catch کھیلنے والا لڑکا ہے بول پھینک رہا ہے وہ throw کر رہا ہے catch کرنے والا بھی لڑکا ہے لیکن وہ کر کیا رہا ہے catch یہ action verbs کو show کر رہا ہے next topic ہمارے پاس آتا ہے what is linking verb کہ linking verb ہے کیا جو ہمارے پاس linking verb ہے that connects the subject to the predicate without expressing the action یعنی کہ ہمارے پاس جو linking verb ہے وہ کیا کرتا ہے کسی بھی predicate یعنی کسی بھی action یا کسی بھی sentences کو ملاتا نہیں ہے کوئی expression شوہ نہیں کرتا کوئی action شوہ نہیں کرتا بس کیا کرتا ہے دو sentences کو آپس میں ملا دی اس کو ہم linking verb کہتا ہے for example become, taste, feel, grow, etc یعنی کہ جو ہمارے پاس become ہو گیا taste ہو گیا feel ہو گیا grow ہو گیا یہ کچھ sentences کے اندر use ہوتے ہیں اور linking verb کو complete کرتے ہیں for example he is a monster he is a subject a monster جس subject کا complement اس کو ہم لگ object بھی کہہ سکتے ہیں noun بھی کہہ سکتے ہیں subject complement کا نام بھی دے سکتے ہیں لیکن ان دنوں کا ملاک ہون رہا ہے is یہ ایک linking verb ہے جس نے اس کو link کیا ہو ہے اب he looks stunning جو ہمارے پاس looks کا word ہے وہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے linking verb کا کام کر رہا ہے یہ ہمارے پاس linking verb ہوتا ہے موسیقی